السلام علیکم ویوورز میں ہوں عائشہ خان اور آپ سب کو ہیلتھ فیٹ پر ویلکم کرتی ہوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اپنے بیلی فیٹ کو کم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیٹ کٹر ٹی شیٹ کروں گی آپ کے ساتھ جس کے استعمال سے آپ کا بیلی فیٹ ختم ہو جائے گا اور بوڈی سے آپ کی جو ایکسٹرا فیٹ ہے وہ بھی ختم ہوگا تو آئیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ہیلتھ فیٹ کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو اس فیٹ کٹر ٹی کو بنانے کے لیے جو آپ کو چیزیں چاہیے سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ دال چھنی کا ٹکرا لے لینا ہے اس کے بعد آپ نے ادرک کا چھوٹا سا ٹکرا لینا ہے آپ نے ایک عدد لیمو لینا ہے لیمو کا جوس نکال کے آپ نے اس کے چھلکے یوز کرنے ہیں تو ایک عدد آپ نے لیمو لینا ہے بھرے سائز کا اور اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر پچیس سے بیس سے پچیس آپ نے پودینے کے پتے رہ لینے ہیں ٹہنیوں کے سمیتھ یہ چاروں چیزیں ہمیں جو ہماری جو ٹی ہے اس میں استعمال ہوں گی سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ایک پین لینا ہے آپ نے ایک پین میں دو کپ پانی ڈال دینا ہے یہ میرے پاس دو کپ پانی ہے پتے ڈالے ٹہنیوں کے سمیتھ اور یہ ہمارا لیمو کا چھلکا چلے گے اور یہ ادرک کا ٹکڑا لاسٹ میں دالچینی کا ٹکڑا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ ہمارے پاس جو دو کپ پانی ہے وہ ایک کا پریجے میں اچھی طرح سے اس کو پکاؤں گی یاد رہے جب آپ اس کو پکائیں تو اس کو ڈھاپ کے پکائیں تاکہ جو ہمارے جو فیٹ ٹی ہے وہ ضبط دست ہی تیار ہو جائے اور ہمیں اس کو ڈھاپ کر پکانا لازمی ہے ہم نے اس کو ایک کپ پکانا ہے دو کپ ہیں تب تک پکانا ہے جب تک یہ ایک کپ نہیں رہ جاتا تو میں آپ کو اس کو پکا کے دکھاؤں گی ہماری ٹی تیار ہو چکی ہے اب ہم اس کو چھاند لیں گے چھوڑا بن کر دوں گی میں اور جیسے ہی تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے گا میں اس کو کپ میں ڈالوں گی اس میں آپ نکال لیں گے اس چائے کو اور اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کے پینے کا طریقہ آپ کی زبردست سی فیٹ کٹر جو ٹی ہے ہماری تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ آپ کس طرح سے اس کا استعمال کریں گے آپ کو روزانہ اس ٹی کو رات کو سونے سے پہلے پینہ ہے اور روزانہ ریگولر پینہ ہے بہت زبردست ہے ریگولر پینے سے آپ پندہ دین کے اندر ہی حیرت انگیسی ریزرٹس دیکھیں گے اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ چائے کے ساتھ کن چیزوں سے آوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ آپ نے میٹھی تلی ہوئی اشیاں کالڈرنگز اور تھنڈے پانی سے آپ نے پرہیز کرنا ہے ٹھیک ہے زیادہ سے زیادہ آپ نے تھنڈا پانی پینہ ہے اور آپ اس ویڈیو کو فولو کر کے بہت ہی آسانی سے اپنا بیلی فیڈ جو ہے وہ ریڈیوز کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ضرور استعمال کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں بتائیے گا بھی تو بہت امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی تو لائک کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کیجئے گا کومنٹس کر کر اپنی رائے بھی دیجئے گا ہمیں نیو ویڈیو تک اجازت دیجئے خدا خفز